این پانچ باتوں کے علم سب اللہ ہی کو ہیں اللہ کی سوا کسی اور کو نہیں پانچ باتوں میں ایک یہ بھی وَبِهَئی عَرْضِ تَبُوتِ اس کو یہ بھی مخاطر پر اتحام آرے جسر زمین پر مرے وَبِهَئی عَرْضِ تَبُوتِ جہاں وہ مرے گا اس کو بھی علم سب اللہ رشانوں کو ہی اللہ کی دعوہ کسی اور کوئی تو اذا قَضَرَ اللَّهُ قَلِ عَبْدِ اَيَمُوتَ بِعَرْضِ اللہ کی سی برنے کے حوالے سے فیس پر سر لیتے ہیں کہ وہ فلاں سر زمین پر مرے گا جَعَلَ لَمُوا إِلَيَّا حَاجَتَ تو اللہ اس لبے کی لیے اس کی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں حادت پیدا کر دیتے ہیں وَبِلَا خِر وہاں پر بہت جاتا اس لیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک وزگیتہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت عزرائی علیہ السلام دو روح نکالنے والے فرشتے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر آئے تو وہ بار بار گور گور کر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو جو ان کا وزید تھا اس کو دیکھ رہے تھے اور بار بار گور رہے تھے ان کے گورنے کی وجہ سے اس صاحب کو بڑی بڑا درد بیٹھا ہوا بڑا خوف بیٹھا ہوا محلان حضرت عزرائی علیہ السلام چلے گئے تو وزید کے دن نے کہا کہ مجھے بڑا درد لگ رہا ہے آپ اسے کیجئے کہ ہواں کو حکم بھی دیجئے مجھے فرح جگہ پہنچا جائے وہی میروں دور سرزمین کا نام مکتا دی اور اباہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم سے اس سرزمین پر پہنچا جائے جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس کی موت آگئی اور اس کی وفا تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام میں ان سے پوچھا حضرت عزرائی کہ آپ میرے ساتھی کو باہر باہر گر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھا تو اس پر حضرت عزرائی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ دل اشاروں نے تو اس کی جو موت کا وقت دے کر رکھا تھا وہ میروں دور تھا اور اس کی موت کا وقت بھی غریب آ چکا تھا وہ یہاں بیٹھا ہوا تو میں ہی سوچنا تھا کہ یہ کتنی جددی اس سرزمین پر پہنچے رکھے سکتا کیسے پہنچا تو بس اس لیے میں گر رہا تھا اور اللہ نے آپ کو اس کا ذریعہ بنا دیا اور وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہواوں نے لمحوں میں ان کو وہاں پہنچا جیا لمحوں میں پہنچا جیا اور ان کی موت آگیا تو وہاں جہاں جہاں کی موت اللہ نے کسی کی موت لکھے رکھی ہوتی ہیں تو بندہ کسی بھی مقصد کی وجہ سے کئی بھی سبق بڑھ جاتا وہ وہاں پہنچا جاتا اور ہی زبانوں پر ایک ٹھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بٹی یہاں کھیش لے آئی یہ بٹی یہاں کھیش لے آئی یا یہ کی اتفاق سے اس لئے پر تھا یہ حادثہ ہوگی تو یاد رکھیں یا دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں جب تو کہنا ہے کہ اتفاقن ایسا ہو گیا اتفاق سے ایسا ہو گیا اگر یہ نہ ہوتا تو شاید بڑھ جاتا یہ نہ ہوتا تو یہ بڑھ جاتا اتفاقن اس لئے پر یہ آنمی فوجود تھا اگر یہ بھرنی سے نہ ہوتا تو شاید اس کی موت نہ آتی تو یاد رکھیں اتفاق نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے دیش اللہ جو اتفاقاً جو آفیہ سلزد ہوا جس کو اتفاق کر رہے وہ اللہ کی طرف سے دیش اللہ تھا کوئی اتفاق کی حادثہ نہیں تھا وہ دیش اللہ اور یقینی معاملہ تھا جو اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھ رکھا تھا تو دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ دوری ہے جو اللہ جلللہ شانوں نے پیلے سے دیکھ کر رکھا ہوتا ہاں چونکہ وہ ہمارے لئے بلکل ایسی بات ہوتی ہے جو خلاف توقع خلاف امید ہوتی ہے تو ان کہتے ہیں کہ غیر متوقع طور پر یہ حادثہ ہو گیا اتفاق سے یہ حادثہ ہو گیا اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا شاید اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا میں بروقت اسپتال لے جاتا تو بچ جاتا میں بروقت جائے ٹیسٹ کلا لیتا تو بچ جاتا آجلی سواری مل جاتی تو بچ جاتا یا درقیب میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے اتفاق کی نہیں ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے تیشدہ اللہ کی طرف سے تیشدہ اور ولی مولدہ ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اس لیے اتفاقات ہمارے حد تک تو شاید درست ہو اللہ جلللہ شانوں کی علم اور اللہ کی فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے حد تک سب کچھ دے شکا ہے لکھا جا چکا ہے جفر قلم قلم لکھ کر خوش ہو چکا ہے و تمام واقعات انسان کے ساتھ پیش آئیں گی ہر چھوٹا بڑا واقعہ واللہ جلللہ شانوں کی طرف سے مقابر جس حدیث مضارک کے اندر بھی جو بات بتلائی گئی وہ یہی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے حوالے سے یہ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ یہ فلاسر زمین میں مرے گا جعالہ علیہ حاجہ تو اللہ اس زمین کے طرف اس کی فیصلہ پیدا فرما لیتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں بی بھی وہ اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں اللہ نے اس کی موت لکھ رکھی کتنے لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی یہاں گزاری ہوتی ہے لیکن پوری زندگی میں ایک سفر کام ہوتا ہے اور اسی سفر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے یہاں زندگی اپنے ملک میں گزاری لیکن چھگا گیا عمرے کے لئے اللہ جلللہ شانوں نے اس مخدس مقامات کو ہی اس کی موت کی جگہ پڑھنے کی وہیں اس کی وفات ہو گئی وہیں اس کی وفات ہو گئی پوری زندگی شہر میں گزاری اتفاق سے نہ ہو چلا گیا وہیں اس کی وفات ہو گئی وہیں اس کی موت آگئی تو ہر چیز اللہ کی طرف سے پیش شکا ہے اور یہ بات یہ جو حدیث مبارک ہے یہ بھی ہمیں تقدیر کے حوالے سے اپنی ایمان کو مضبط کرنے کی تلبیم کر لئی کہ دنیا میں اتفاق نہ ہم کی کوئی چیز نہیں ہے ہر شئے ہر بات ہر واقعہ ہر حادثہ ہر سانحان اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئے شہر جائیں ہر سانحان قلری چیز نہیں ہے ہر سانحان اللہ کی طرف سے